تو آج میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے اگر آپ ان پوائنٹ پر فوکس کریں تو بہت ہی آسانی سے ہنڈڈ بپیس کمپلیٹ ہو سکتے ہیں بلکہ ہنڈڈ سے بھی اپ جا سکتے ہیں تو یہ سیون پوائنٹ ہے سب سے پہلے ہے سیٹ ٹائم اس کے بعد ہے انفورمیشن انڈرسٹینڈ یور مارکٹ ہومورک پریکٹس لیو یور کمفرٹ زون اور فوکس آن یور گول تو ہم نے ان سب پوائنٹ پر فوکس کرنا ہے اور بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے ٹائم سیٹ جب آپ کرتے ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب شروع میں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ ٹائم سیٹ کر لو تو ہم دو یا تین گھنٹے ٹائم سیٹ کرتے ہیں اگر ہم کوئی ہاؤز وائپ ہے تو وہ صبح کے ٹائم کر لے گی یا کوئی سٹونڈنٹ ہے تو وہ سیکنڈ ٹائم کر لے گی لیکن پھر ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے یہ دو گھنٹے ہم نے جو سیلیکٹ کیے ہیں بس انہی دو گھنٹوں میں ہم نے کام کرنا ہے باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے دو گھنٹے آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ٹائم سیٹ جو آپ نے کیا ہے تو اس دو گھنٹے میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان دو گھنٹوں میں کسٹمر نہیں بنانے ہوتے آپ کے دو گھنٹوں میں کسٹمر نہیں بنتے آپ نے وہ دو گھنٹے کس لیے کیے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ بزنس کرتے ہو جب آپ کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے ان دو گھنٹوں میں ہی کام کرنا ہے آپ کا مائنڈ ہر ٹائم بزنس پہ ہی ہوتا ہے جیسے اگر آپ سٹونڈنٹ ہو آپ کی کلاس میں تیس سے چالیس لڑکیاں ہوں گی یا بوائز بھی ہوں گے تو کیا آپ ان میں سے کوئی ایک بھی کسٹمر نہیں بنا سکتے اور باتیں ہوتی ہیں تو ہم اپنا بزنس کی بات کریں تو ہمارے کسٹمر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کلاسز بھی ہوتی ہیں پورا اگر سکول دیکھ لیں سکول میں دو سے تین سو لوگ ہوں گے دو سے تین سو لوگوں میں آپ کا کسٹمر بن سکتا ہے بالکل بن سکتا ہے اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اور زیادہ مطلب اور زیادہ لوگ ہوں گے جتنے زیادہ آپ لوگوں میں رہتے ہیں اتنے زیادہ آپ کے کسٹمر بنتے ہیں تو بزنس مین کا مائنڈ ہر ٹائم بزنس میں ہی ہونا چاہیے اگر آپ جوبین ہیں تو آپ کی جوب میں بھی اگر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کو بھی دیکھیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے اپنی چیز لیں اپنی کٹلاغ اپنے پاس رکھیں کہیں بھی جا رہے ہیں کٹلاغ آپ کے پاس ہونی چاہیے سیمپل کے طور پر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر بندہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ جوبین ہیں اگر آپ ہاؤز وائف ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہر ٹائم آپ کا بزنس ہونا چاہیے لیکن آپ نے ٹائم سٹ کرنا ہے تو ٹائم آپ نے کیوں سٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سٹ ٹائم میں آپ نے کرنا کیا ہے لیکن آپ کے مائنڈ میں ہمیشہ بزنس ہونا چاہیے جب آپ ٹائم سٹ کرتے ہو تو آپ کا ٹائم سٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں انفرمیشن لینی ہوتی ہے مطلب کوئی بھی چیز جب آپ کسی کو دکھا رہے ہیں تو آپ کو اگر انفرمیشن نہیں ہوگی تو آپ اس کو دکھا رہے ہو آپ سے وہ کوئی بھی کوئی بھی کوئی سٹ کر سکتا ہے تو اس کا اگر آپ کے پاس آنسر نہیں ہوگا تو وہیں پہ آپ کی پرسنیلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا کسٹمر نہیں بنتا وہ دل میں یہی سوئیتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا تو یہ مجھے کیا دے گا تو یہی چیز ہے جب دو گھنٹے ہم ٹائم سٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہوتے ہیں انفرمیشن کے لیے دو گھنٹے ہمارے کسٹمر بنانے کے لیے نہیں ہوتے ہم یہی خلطی کر لیتے ہیں کہ جو ہم دو گھنٹے ہم اپنے رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان دو گھنٹوں میں کسٹمر بنائیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کے مائنڈ میں ہارڈ ٹائم آپ کا بزنس ہونا چاہیے لوگوں میں لے رہتے ہیں تو آپ کا بزنس ہونا چاہیے لیکن وہ دو گھنٹے ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنا ہومورک کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی انفرمیشن لینی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی کی انفرمیشن ہونی چاہیے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جو پراؤڈکٹس آپ دے رہی ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو دکھا رہے ہیں اس کی ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے اس کے فائدے اس کے نقصان اگر کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو information ہونی چاہیے کسی اور brand کا چیز کی بھی آپ information لیں اپنے brand کی چیز کی بھی information لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھائیں اس کے بعد آپ difference brand بتائیں کہ اس چیز میں کیا difference ہے اور اس چیز میں کیا difference ہے تو اس طرح یہ آپ کی information جب لیں گے تو آپ confidence کے ساتھ اگلے بندے کو آپ سمجھا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں تو جو آپ نے time set کیا ہے تو آپ اسی جو مطلب اگر آپ نے دو گھنٹے time کیا ہے set تو اس کا ایک گھنٹہ آپ کا information کا ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو دو گھنٹے select کی ہیں اس میں ہم نے اپنے customer بنانے ہیں ہم نے اپنے customer کو دکھانا ہے تو یہ چیز غلط ہے یہ چیز آپ کے mind میں hard time میں آپ کا business ہونا چاہیے جب آپ busy ہوتے ہو تب ہی آپ کا business چلتا ہے free time میں آپ کا business نہیں چلتا جو آپ نے free time کے دو گھنٹے رکھے ہیں اس کا ایک گھنٹہ آپ کا information کا ہونا چاہیے اچھا جی ہمارا تیسرا point ہے understand your market کہ مطلب آپ کی جو market ہے آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ کیا use کرتے ہیں ان کے مطلب اگر آپ کے آس پاس کے لوگ face wash use کرنے والی ہیں تو آپ کے status پہ کیا لگنا چاہیے face wash لگنا چاہیے اس کے فائدے لگنے چاہیے اسی کی information آپ نے لینی ہے اسی کے بعد آپ نے اس کو share کرنا ہے دکھانا ہے اگر آپ کے آس پاس کے لوگ soap use کرتے ہیں تو آپ کا سب سے زیادہ focus soap پہ ہونا چاہیے اگر آپ کے آس پاس کے لوگ hair کی زیادہ care کرتے ہیں تو آپ کا سب سے زیادہ focus hair products پہ ہونا چاہیے مطلب شیمپو conditioner اس چیزوں پہ ہونا چاہیے اگر skin کے ہیں تو skin کے ہونا چاہیے تو یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی market کو understand کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے آس پاس کے لوگ soap use کرنے والے ہیں اور آپ status لگا رہے ہیں cleanser کا toner کا ان چیزوں کا status لگا رہے ہیں تو وہ آپ کے کبھی بھی impress نہیں ہوں گے آپ سے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی market کو understand کرنا ہوتا ہے اپنے customer کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے customer کو کیا ضرورت ہے ہمارا customer کا interest کس چیز میں ہے جس چیز میں آپ کے customer کا interest ہو تو آپ کا interest بھی اسی چیز میں ہونا چاہیے تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو آپ نے کرنا ہے تب ہی آپ کے customer بڑھتے ہیں اسی طرح آپ کے customer نہیں بنتے مثال کے طور پر اگر آپ کسی بندے کو دیکھ لیں اس کے face پہ acne ہے آپ اگر اس کو اس time direct نہ کہیں کہ آپ کے face پہ acne ہے یا میرے پاس products ہیں یا میں auriflame میں ہوں تو no اس طرح نہیں ہوتا اگر وہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اس کا number ہے آپ نے اس کی acne دیکھ لی گھر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے simple acne کی لگانی ہے آپ نے picture اپنے products نکالنا ہے acne کے بارے میں information لینی ہے اپنے status لگا دینی ہے تو وہ بندہ جس کو acne تھی وہ آپ کے status دیکھے گا وہ خود آپ سے پوچھنے آئے گا کہ ہاں یہ چیز تو میرے اس پہ ہے ہر کوئی اپنی ضرورت کو دیکھ کے ضرور آتا ہے تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے اچھا جی اس کے بعد باریات یہ homework جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے work کے دو گھنٹے رکھیں ہیں تو ایک گھنٹہ آپ کا ہونا چاہیے information کا اس کے بعد آپ کا ہونا چاہیے دوسرا گھنٹہ homework کا آپ نے ہر چیز لکھنی ہے میرے context میں یہ یہ بندے ہیں یہ hair والے ہیں یہ soap والے ہیں یہ cream والے ہیں سب کی الگ الگ list بنانی ہے سب کی الگ الگ products نکالنے ہیں اس کی information لینی ہے اس کے بعد one by one آپ نے share کرنا ہوگا اور آپ نے discount وغیرہ بھی پہلے سے اپنا ready رکھنا ہوگا کہ اگر یہ بندہ مجھ سے یہ چیز لے بھی لے اگر discount بھی مانگے تو میں اس کو کتنا دے سکتا ہوں تو یہ آپ کا homework ہوتا ہے کہ customer آپ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے تو جب آپ اپنا homework کر کے جاتے ہیں تو آپ confidence کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں تو homework کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں سے ہمارا time set ہو گیا information آگئی اس کے بعد ہم نے اپنے market کو understand کر لیا اس کے بعد جب ہم نے اپنا homework کر لیا تو ہم آگے جا کے practice کرتے ہیں اور ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے customer ضرور بنتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ان چار چیزوں پر focus کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے دھڑا دھڑا status نہیں لگانے ہوتے دھڑا دھڑا لوگوں کو کہنا نہیں ہوتا تو ایک professional way میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام بہت اچھے سے چلتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان چار چیزوں پر focus کرنا ہے جو چیز بتائی گئے انہی طرح آپ چلیں تاکہ customer ضرور بنتے ہیں اچھا جی اس کے بعد باری آتی ہے practice کی کہ ہم practice کرنی ہے جو آپ نے homework کیا ہے جو آپ نے information لی ہے اپنا time set کیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے practice کی اور ہم practice کن لوگوں پر کرتے ہیں ہم practice کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر اپنے آس پاس کے لوگوں پر اپنے friends پر یہ ہمارے business کی practice ہوتی ہے اور انہی اسی practice میں ہم نے 5 order نکالنے ہوتی ہیں جب آپ اس practice میں اپنے 5 order نکال لینا اس کے بعد آپ کا کام آسان ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا ہے اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے اپنے friends کو دیکھنا ہے جو آپ نے homework کیا ہے آپ نے list بنائی ہے اپنے گھر والوں کی بنا لیں اپنے friends کی بنا لیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی بنا لیں تو وہ سارا ہومورک کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے اپنے گھر والوں پر سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے اپنے پرنس سے بات کرنی ہے ان سے آپ نے پانچ پروڈکس نکالنے ہیں کیونکہ گھر والوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے یہ بات بولوں گا تو وہ آگے سے اس کا یہ جواب آئے گا تو جب آپ اپنے گھر والوں کو کنونس کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر والوں کو نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے تو یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہوتی ہے اپنے گھر والوں پر اگر آپ کی کوئی مسٹیک بھی ہو گئی تو بعد میں وہ مسٹیک حل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پریکٹس سے ہی سیکھتے ہیں اگر ہم ڈریکٹ کسی انجان بندے پر پریکٹس کرنے لگ جائیں تو اسی پہ ہی ہماری پرسنیلٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ بندہ ہمیں جج کرنے لگ جاتا ہے لیکن اپنے گھر والے لوگ ہمیں جج نہیں کرتے وہ یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سیکھ رہی ہے تو یہی چیز ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے دوست ہمارے بڑے کام آتے ہیں ہمارے آرڈر بھی سب سے پہلے انہی سے نکلنے چاہیے اور ہماری پریکٹس بھی انہی پہ ہونی چاہیے تو ہم نے اپنی پریکٹس کرنی ہوتی ہے جو ہم نے سارا ہمار کیا ہے اپنے گھر والوں پہ کرنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں پہ کرنا ہے اپنے فرنڈ پہ کرنا ہے تو انہی سے ہی آپ کے پانچ آرڈر لازمی نکلتے ہیں اچھا جی اس کے بعد بار یہ آتی ہے جیسے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں پہ پریکٹس کر لی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ایسے نہیں ہیں جو ایسی چیزیں لیں ان کو برینڈ کا نہیں پتا کہ برینڈ کیا ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں نہیں لیتے ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہم ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ وہاں ان لوگوں کا ان چیزوں پہ انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے اگر آپ کے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے پریکٹس انہی پہ ہی کرنی ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو لیتے نہیں ہے تو میں ان کو بولنوں کیوں آپ پریکٹس کریں جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ آپ میں کونفیڈنس آئے گا اتنا زیادہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ والی بات میں نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی بات میں نہیں کرنی چاہیے تھی پریکٹس آپ نے آن لازمی کرنے چاہے وہ آپ کے آرڈر بنے یا نہ بنے جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ دیں فیس بک پہ جائیں انسٹا پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں بہت بڑی دنیا ہے انہی میں سے ہی آپ نے لوگ نکلنے ہیں اور جب آپ میں کونفیڈنس آ جائے آپ کا ہنور کمپلیٹ ہوگا آپ کو انفرمیشن ہوگی آپ نے اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہوگا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایک پوسٹ لگانے پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں ہزاروں میں سے آپ کے تین یا چار آرڈر تو بن ہی جاتے ہیں شوری شوری میں اگر آپ کے زیادہ نا بھی بنے تین یا چار لازمی بن جاتے ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی پورا دن کے ہاں ہم نے یہ چیز کرنی ہے یا دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ چلیں گے اور اسی چیز کو ٹائم سیٹ کر کے آپ من بائی وان یہ چیزیں کریں تو آپ کے آرڈر ضرور بنیں گے اور آپ کے آرڈر بننے کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنیلٹی بھی گروم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پروفیشنل میں کام کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور لوگ اس سے انپریس بھی ہوتے ہیں اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے چیزیں لینے لگ جاتے ہیں تو ہنڈرڈ بیپس کرنا بہت زیادہ آسان ہے اگر دن میں آپ بیس بندوں سے بات کرتے ہیں تو بیس میں سے دو یا تین بندے تو آپ کو لازمی ہی کرتے ہیں آرڈر ضرور ہی کر لیتے ہیں تو یہی چیز ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنا آرڈر بھی کرنا ہوتا ہے اپنے آرڈر کا یہی فائدہ ہوتا ہے ایک تو آپ کو چیز یوز کر لیتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کونفیڈنس کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز میں نے یوز کی ہے تو یہ ایسی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بیگ میں ہوتی ہے لوگوں کو نظر آتی ہے تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے فوکس آن یور گول سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی کام کر رہی ہونا آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کا ایک گول ہونا چاہیے جیسے اگر کوئی کام کر رہی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اوری فلم میں کام کر رہی ہیں تو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں نے مینجر ٹائٹل کرنا ہے میں نے گولڈ ڈریکٹر بننا ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے کیونکہ آپ کا ٹارگٹ بڑا ہے تو آپ کو یہ چھوٹے موٹے ہرڈر پھر یہ چھوٹے ہی لگیں گے اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے جب آپ نے جس پروفک لینا ہے تو پھر آپ کو ٹائم سیٹ کرنا بھی مشکل لگے گا پھر آپ کو انفرمیشن لینا بھی مشکل لگے گا اور پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا بھی مشکل لگے گا تو جب آپ کا کوئی گول ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کا کریز ہوتا ہے تو آپ کو خود ہی آئیڈیاز آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں آپ بار بار پرکٹس کرتے ہو اگر آپ کو ایک بندہ نہ بولے دو بندے نہ بولیں تو آپ کا جب فوکس آپ کے گول پہ ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں کریں گی کہ ہاں اگر اس نے مجھے نہ بولا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی اور مل چاہے گا اچھا جی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر دیں ہینکیو